تھانا جگدیش وراشتر کی چار بیگا زمین سیاست کا کھاڑا بن گئی ہے سوموارک اتفادیش سرکار کے اوچھ سکشہ منتریوں کے انہوں پا دھائے زمین معاملے پر میڈیا کے سامنے آئے منگلوار کو پتے برسی اکری کے سانسد راج کمات چاہر میڈیا کے سامنے اپنی بات رکھی جمین کو لے کر کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی بھائی کا دسمن بن جاتا ہے دوست دوست کا دسمن بن جاتا ہے باپ بیٹے کا دسمن بن جاتا ہے بیٹا باپ کا دسمن بن جاتا ہے جمین کو لے کر سیاست بھی بنتی اور بغلکتی رہی ہے بڑے بڑے معاملے جمین کو لے کر اٹھے ہیں اور بھوچال آ گیا ہے آگرہ میں بھی جمین کا معاملہ بوال مچائے ہوئے ہیں تھانا جگدیش پراشتر میں چار بیگا جمین کو لے کر پولیس اور مافیاؤں کی سارڈگار سامنے آئی تھی اس معاملے میں سیاست بھی گرما گئی ہے جمین راج نیتی کا اکھاڑا بن چکی ہے سو امبار کو اتر پردیس سرکار کے اس سچا منتری یوگے نپادیا نے میڈیا کے سامنے اپنا پچھ رکھا تھا اس سچا منتری یوگے نپادیا نے اس معاملے سے پلہ جھاڑا ان کا کہنا تھا اس معاملے میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جورن ان کا نام گسیٹا گیا ہے یہ سب سیاست ہے حملہ فتح پور سیگری کے سانسد راج کمار چار پر بولا گیا دیکھئے اناوشک روپ سے کچھ راج نیتی کا دیش میں لوگوں نے میرے نام کو شامل کیا اور آدھار دو بتائے پہلا آدھار تو یہ بتایا کہ ایک ایگریمنٹ 20 سال پہلے کا ایگریمنٹ کی بیعت 1 سال تھی ایگریمنٹ کی بیعت ختم ہو گئی ایگریمنٹ ختم ہو گیا بلکہ میں اپنے بیہاب پر کہتا ہوں میں نے تو 6 مہینے پہلے ویڈرو کر لیا تھا جب مجھے لگا اس جمین میں کوئی بیواد آ گیا تو میں نے رشی گپتہ کے ساتھ ایگریمنٹ دھوا تھا رشی گپتہ کا باہر میں تو میں نے اپنا بہت نورمینل پیسہ دیا تھا اس لئے انہیں لکھے دروپ پہ دے دیا اور اس لئے میرا تو کوئی مطلب نہیں دوسرا سب کا ہی کوئی مطلب نہیں رہا رشی گپتہ کا ایگریمنٹ ٹائم بار ہو چکا کالاتی تھا اور جین صاحب نے بھی مانتے اس کو کہ اس ایگریمنٹ سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے اور رشی گپتہ ایڈ کمپری بھی مانتی ہے میرا کہنا یہ ہی ہے کہ جن پر مقدمہ ہونا چاہیے فرجی کام کرنے کا وہ تو ہو نہیں ہے ہوئے نہیں ہے اور جو اصلی مالک تھے انہیں باہر کر دیا یہ میں تو کہہ رہا ہوں ڈشپک جاچ ہونی چاہیے اس پکش کی بھی ہونی چاہیے اس کی بھی ہونی چاہیے ٹائم سنگ نے کلند ریجسٹے کیسے کی اس کی ہونی چاہیے اماؤتی کون ہے اس کی اونی چاہیے ٹائل سنگ جند آئے گی نہیں ہے کیونکہ مجھے نہیں معلوم آج ایک اخوار پڑا میں نے پچھلا اس میں کس کی اخوار میں تھا کس میں تھا مجھے بھی دھیان نہیں رہا اس دو ہزار آٹھ میں ٹائل سنگ کی مرتی ہو گئی وہ پڑتے ہی میں چوکا دو ہزار آٹھ میں مرتی ہو گئی ہے تو یہ دو ہزار سترہ میں اور سولہ میں ایگریمنٹوں سترہ میں ریجسٹے کیسے کر رہا ہے اس گارے کوئی پرجی ٹائل سے کھڑا کیا جاتا ہے سومبار کو اس سچا منتری یوگین دوپادنے نے اپنے پچھ رکھا منگلوار کو فتح پور سیگری کے سانسط بھاجپا کسان مورچہ کے راشتی ادیچ راجکمار چار میڈیا کے سامنے آتے ہیں سیدھا حملہ نہیں بولتے ہیں لیکن اپنی بات میڈیا کے سامنے رکھتے ہیں سانسط راجکمار چار کہتے ہیں کہ دوسری پر کارروائی ہونی چاہیے سن دو ہزار سے لے کر آج دو ہزار چوبیس آگئی ان چوبیس ورسوں میں انیک ماملے گریبوں کے ایسے آئے ہیں جن کے ساتھ انیائی کیا گیا ہے میں پہلے بھی بولا تھا میں اب بندووار ان کے نام نہیں لے سکتا کیونکہ انیک لوگ ایسے تھے جو اندلوں میں تھے پارٹیوں میں آگئے کر گئے میں کچھ ٹپڑی کسی پر نہیں کرنا چاہتا لیکن میری سرکار کا اقوال ہے کانون مبستہ وہ آج میری سرکار کے پرانے سی پی نے بھی بنا کے رکھی ان کے خلاف کاروائیاں کی اور نئے سی پی سے بھی میری اپیچہ ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے اس سکنڈل میں میں پھر آپ سے کہوں گا جمین کس کی ہے کس کی نہیں ہے کس نے اس کا عدھیم کیا ہے کون جمین کے بارے میں زیادہ جانتا ہے کون نہیں جانتا ہے میں نہیں جانتا اس اچھا منتری یوگن نوپادیا نے جہاں سیدھا حملہ بولا تھا وہیں سانسر راجکمہ چاہر نام لینے سے بچتے نظر آئے بہرحال جو بھی ہو جمین کے اس ماملے نے سیاست کے دو پہلوانوں کے بیچ پالا کھینج دیا ہے آلہ کمان پوری نظر بنائے ہوئے ہیں لیکن جس طریقے سے سردی کے موسم میں سیاست ایک ہی پارٹی کے دو نیتاؤں کے بیچ گرمائی ہے اس نے کئی نہ کئی سوال بھی کھڑے کر دیے ہیں راکیس خنوجیا سی نیوز آگرہ آگرہ کے سب سے لوگ پر چینل سی نیوز کی یوٹیوب چینل کو سسکرائب پرے اور ہاں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں